ناظرین اگرامی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو پرواز ٹیوی خبرنامے آپ کا استقبال ہے خبروں کا آغاز کریں گے حدیثیں مبارکہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے تنگ دست کرزدار کو محلت دے دی یا پورا یا تھوڑا کرز ماف کر دیا تو اللہ اسے قیامت کے روز اپنے عرش کے سایہ میں رکھے گا جبکہ اس کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا ترمزی تفسیص خبر جانتے ہیں آج کی ہیڈلائنز آن ڈیوٹی سرکاری ملازمین پر حملہ ناقابل قبول کاغذ نگر واقعے کے خلاف محکمہ جنگلات کا احتجاج تمام سرکاری ملازمین نے دی تائید زلہ کرکٹر نے احتجاج کو تائید دیتے ہوئے پرجوانی کی برخواست مابلی چنگ ملک پر بدنمادہ اور سیکیورلزم کو خطرہ اس کی روکھام حکومت کی ذمہ داری مومنٹ فور پیس اینڈ جسٹیس کل دو جولائی جمعیت علماء کی ریلی شرکت کی اپیل پھر سے سارخوں نے شہر میں کیا ہنگامہ برپا اب کی بار سارخوں کا نشانہ جویلر شاپس تین دکاروں پر سرخا سترہ لاکھ کی چوری عوام خوف سرکی کھدائی کے مہینہ بعد بھی کاموں کی ادم تکمیل عوام کی رائے جانے بینا ہی اور دران وہ کانٹرکٹر کا غیر منصوبہ کاموں کا آغاز عوام کو دکھتے ہیں توجہ ضرور اب بڑھتے ہیں تفصیل کے طرف اپنی خدمات کی انجام دہی کے دوران سرکاری ملازمین کے ساتھ بدسلو کی وہ مار پیٹ کسی صورت ناخابل خبول اس کے خلاف کڑے اقدامات لیے جائے محکومہ جنگلات کے ملازمین کا احتجاج تمام سرکاری محکومہ جنگلات نے احتجاج کی تائید کی زلہ کرکچر نے بھی تائید کا اظہار کرتے ہوئے پرجاوانی کو برخواست کیا کمرم بھیم زلہ کاغذنگر میں محکومہ جنگلات کی خاتون افسر کے ساتھ مار پیٹ کے خلاف زلہ نظم آباد میں بھی محکومہ جنگلات کے ملازمین نے اپنا احتجاج درج کیا اور اپنے بازوں پر سیاہ ریبن باندھے کلیکٹر پر احتجاجی مظاہرہ کیا محکومہ جنگلات کی اہتداران کو تمہامی ملازمین سنگموں نے اپنی تائید دی محکومہ جنگلات کے اہتداران نے زلہ کلیکٹر راموہنرا کو مکتوب حوالے کیا جس پر زلہ کلیکٹر نے اس احتجاج کو اپنی تائید دیتے ہوئے پرجوانی پروگرام کو برخواست کیا اور احتجاج میں شامل ملازمین نے کاغذ نگر کے واقعے کی سخت الفاظ میں مذہمت کی اور یونی فارم پر خاتون افسر کے ساتھ مار پیٹ کو گنڈا گردی خرار دیا اور اپنی ناراضگی ظاہر کی اور سرکاری کام کاج میں سیاسی عمل دخل کو تانہ شاہی بتایا زب داش اے moinsی دا ہے وگوڑ نمی دارہ ہے آئدکن یونی فارم ایسکر لکے آئید اس کے لئے اے تریش ت بخت بخیوں اور اسی فرارم جنس میں آہمار بحرار دیا ہے تقوڑ دیچانس میں جنہاںڈ بالکل جنہ settled اور celebrate اور جنہاںڈی matlung ملی اینکوٹ اینڈا افیسار کی نالگو نالگو بیٹ لیچی چھئی مانٹے اینا مہم چیزتھو نام ایدو ایدو لاغا مہم دیوٹی مہم فیل فیل جیزتھو نام کانی اینا مہم پروڈیکشن مہم کونڈا بائند ملی ایدو لاغا مہم کومڈا بائند نظم آباد میونسپل کورپیشن کے ساتھ ڈیویزنوں کے ریزرویشن کے مرحلی کی تکمیل جلد انتخابی اعلامیہ کی اجرائی متوقع بہت جلد ریزرویشن ڈیویزنوں کا عوام کو پتا چلے گا نظم آباد میونسپل کورپیشن کے ساتھ ڈیویزنوں کے تحفظات کا مرحلہ تکمیل کر لیا گیا ہے چار جولائی کو تحفظات پر مشتمل رپورٹ حکومت کو روانہ کی جائے گی نظم آباد شہر میں بی سی ای سی اسٹی خاتون ووٹس کی آداد و شمار کا 22 جون سے آغاز کیا گیا نظم آباد میونسپل کورپیشن میں 281 بوٹس کے منجملہ مزید 35 دیہاتوں کے پولنگ بوٹس میں آداد و شمار جمع کر لیا گیا ہیں پارلیمانی انتخابات کے وچس کی آداد و شمار کے تحت تحفظات کو خطیہ دی گئی نظم آباد شہر کی پچاس ڈیویزنوں کے ساتھ ساتھ نئے انزمام کردہ دیہاتوں بورگام پی پانگرا گوپن پلی مبارک نگر مارک بھندار بورگام کے سارنگپور کالور میں سروے کیا گیا چار جولائی تک ریزرویشن کا مسودات تیار کرتے ہوئے چھے اور سات جولائی کو تمام رائے دہی مراکس پر عوام کے لئے رکھا جائے گا جس پر بارہ تا سولہ جولائی اعتراضات خبول کیے جائیں گے سترہ جولائی کو غلطیوں کی اطلعہ کی اصلحہ کی جائے گی اٹھارہ جولائی کو دوبارہ عوام کے لئے رکھا جائے گا ونیس جولائی کو خطعی فہرست جاری کر دی جائے گی نظم آباد میونسپل کورپیشن کی اہددار ریزرویشن کو خطیت دینے میں شب و روز مصروف رہتے ہوئے اس کام کو تکمیل کیا ہے آئندہ ایک ہفتے میں انتخابی اعلامیات جاری کیا جانے کی خوی امکانات ہے نظم آباد شہر کے پچاس پرانے اور دس نئے ڈیویزنوں میں کتنے ڈیویزنوں کو محفوظ قرار دیا گیا ہے اس کا کچھ ہی دنوں میں پتا چل جائے گا حجومی تشدد موب لنچن کے نام پر مسلمانوں کا ختل اور مخصوص طبقے کو حراسہ کرنا سیکیورلزم کے لئے خطرہ اور ملک کے لئے بدنمادہ اس کے قلاف جمعیت علماء بودھن کی دو جنائی کو خاموش ریلی ہر ایک شہری جمہوری و ملی فریضہ سمجھ کر انسانیت کے ناتے بلا لحاظ مذہب و مسلک اسرائیلی میں شرکت کرے صدر جمعیت علماء بودھن مفتی جابر اشاعتی کی درد مندانہ اپی بودھن شہر میں جمعیت علماء ہن شاق بودھن کے زیر احتمام پریس کانفرس کا انخواد عمل ملایا گیا میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمعیت علماء بودھن جابر اشاعتی صاحب نے بتایا کہ ملک میں حجومی تشدد موب لنچن کے بڑھتے ہوئے واقعات تشویشناک ہے اس کے خلاف جمعیت علماء کی جانب سے دو جولائی بروز منگل صبح دس بجے خاموش ریالی کا احتمام کیا جا رہا ہے یہ ریالی امبٹ کا چراہے سے ہو کر آرڈیو دفتر بودھن پہنچے گی اور آرڈیو کو تحریری آداشت حوالے کرتے ہوئے حکومت وقت کو ان واقعات کا کڑا نوٹ لینے کے لئے دباؤ بنایا جائے گا تمہامی شہریان سے جمہوری و ملی فریضہ جان کر بلا لحاظ مذہب و مسلک اس ریالی میں شرکت کرنے کی انہوں نے اپل کی جمعیت علماء بودھن کے زیر احتمام کل بروز منگل دو جولائی کو ایک احتجاجی خاموش ریالی نکالی جا رہی ہے جو ہمارے اس ملک میں حجومی تشدد اور معابلی چنگ کے نام سے گنگا جمنی تحضیب کو بگاڑا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی زدوکور کیا جا رہا ہے اس کے خلاف جھرکھڑ میں ایک مسلم نوجوان تبریز نامی کو جو مار مار کر پیٹ پیٹ کر ختم کر دیا گیا ہے اس کے خلاف ایک خاموش احتجاجی ریالی نکالی جا رہی ہے اور یہ صبح دس بجے سے امبیٹ کا چوراستہ بودھن سے ہوتے ہوئے کلکٹر آفیس آرڈیو آفیس بودھن تک نکالی جا رہی ہے وزیراعظم بھارت ملک کو جدید طرق کار پر لانے کے لیے ڈیجیٹل انڈیا کی تیاریاں کی ہے پوسٹ محکمے کے اے ایس پی راجہ نرسا گوڈ کا بیان اس تعلق سے تمام سرکاری محکموں میں جدید ڈیجیٹل خدمات کا آغاز کیا گیا شہر کے ریالویس ٹیشن روڈ پر واقع پوسٹ آفیس میں ڈیجیٹل انڈیا سالانہ تقریب منائی گئی اس موقع پر ڈاک محکمے کے اے ایس پی راجہ نرسا گوڈ نے کہا کہ عوام کے لیے سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہر دیہاک میں موجود پوسٹ آفیسوں کو ڈیجیٹل انڈیا سے مربوط کیا گیا ہے اور اس کے لیے ہر گاؤں کے برینچ پوسٹ ماسٹر ڈرپن ڈیوائز دینے کا اظہار کیا اس کے ذریعہ ہر کوئی بی پی ایم اپنے گاؤں میں سیونگز، اکرنگ، انشورنس اور دیگر ڈیپوازٹوں کو لیا جانا اور ادا کرنے کی سہولیات دی گئی ان کاموں میں کسی بھی طرح کی تاغیر نہ ہونے کی بات بتائی اس کے لیے ہر گاؤں میں جانا اور آخر چاہی کرنے کی دیگر ہونے کی پاسٹریہ اس کے لیے ہر گاؤں میں شکریہ موجود پوسٹ آفیسوں کو ڈیجیٹل انڈیا سے کچھ حسین کرنے کی کاز کرنے کی دیگر ہونے کی سہولیات دیگر ہونے کی machin موسیقی تمام شبوں کے مزدروں کو مساوی کام کے لئے مساوی تنخواہیں دینے کی خواہش ظاہر کی کوٹگیر منڈل مستقر میں گرام پنچائت مزدروں کو اضافہ کی گئے تنخواہ کو فوراً عمل میں لانے کی خواہش ظاہر کر سی آئی جیو خیارین ایم پی جیو اتھر ادین کو میمورنڈم پیش کیا اس موقع پر گرام پنچائت ورکرس یونین صدر نے کہا کہ دوہزر اٹھرہ جولائی میں تین تیس روز ہٹال کی اخواہد میں وزیراعلا کے سی آر پنچائت مزدروں کو ماہانہ 8500 روپیے تنخواہیں سرکاری فنڈ سے دینے کا اعلان کیا مگر آج تک عمل میں نہیں لائے گیا ہرتال کرنے والوں کو زبردستی اٹھا کر ہرتال ختم کروانے کی بھی بات بتائی اور سالوں گزر جانے پر بھی عمل میں نہ لانے پر افسوس جتایا تمام منڈلوں کے ایم پی جیوز کو میمورنڈم دینے کی بات بتائی حکومت پنچائت راج مزدروں کے بارے میں دلچسپی نہ لینے پر شدت کے ساتھ محیم چلانے کا انتباہ دیا جولائی نیلو اپلای نیزا دینے کے ساتھ محیم چلانے والوں کو زبردستی شدت کے ساتھ موڈیا موڈیا جیوز کو میمورنڈا جیوز کو میمورنڈم دینے کی بات بتائی مہین پر بیسید بات بتائش دینے کی بات بتائی جامعہ زیاؤل اسلام للبرنات ٹرسٹ کا سنگ بنیاد مولانا صلحہ الدین صحیفی صحاب نے رکھا اور مدرسے کی تعمیر کے لیے اہل خیر حضرات سے مالی امداد کرتے ہوئے صدقہ جاریہ کے مستحق بننے کی خواہد ظاہر کی جامعہ زیاؤل اسلام للبرنات ٹرسٹ کا سنگ بنیاد حضرت مولانا صلحہ الدین صحیفی صحاب نقش بن دی وہ خلیفہ مجاز حضرت مولانا پیر ظلفقار احمد صحاب نقشبندی مجددی آلیہ نے سنگ بنیاد رکھ کر جدید تعمیر کا افتتہا عمل میں لایا حضرت والا نے زمین کا معاینہ کرتے ہوئے فرمایا کہ زمین بہت قیمتی اور امدہ ہے اور پرونق وہ پرفضہ ماحول میں طالبات کو علم دین حاصل کرنے کا موقع فرام ہوگا حضرت والا نے آمد المسلمین سے قواہد ظاہر کی کہ مالی تاؤن سے ادارے کی مدد فرمائے نیز ادارے کی حق میں اور ادارے کے معاونین کے حق میں دعا خیر بھی فرمائی اس موقع پر مہمان خصوصی حضرت مولانا سید مظہر صحاب خاسمی ناظم مدرسہ تہذب الونات کرٹلا کے علاوہ شہر کے مشہور و معروف علماء حفاظ کی کسیر تعداد موجود تھی جن میں قابل ذکر حضرت مولانا قضر احمد خان صحاب و مولانا مفتی شفی صحاب مولانا عبدالقدیر صحاب حافظ محمد لایق خان صحاب صدر جمعہ علماء نظم آباد مولانا عبدالعلیم صحاب موجود تھے علماء حفاظ کی علاوہ معززین شہر حضرات نے بھی شرکت کی ناظم جامع حافظ محمد ازقر علی رحمانی تمام شرکہ کا شکریہ دا کرتے ہوئے عامت المسلمین سے درخواست وہ اپیل کی کہ اس ادارے کے تامری کام حصہ لے کر صدقہ جاریہ کے مستحق بنے اور ادارے کو اپنی مخصوص دعاوں میں یاد رکھے حضرت مولانا صلاح الدین صحیفی صاحب نقش بندی دامت برکاتہ ہم نے افتتہ فرما کر اور دعاوں کے ساتھ اختتام فرمایا آپ آغاز کیا اللہ جزائے خیر دے حضرت کو اور حضرت کی دعاوں کو خبول فرمائے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ادارے کی سنگ بنیاد ہو چکی ہے تعمیری کام میں جو حضرات حصہ لینا چاہتے ہوں تو وہ حضرات ضرور رابطہ کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالی جل سے جل یہ تعمیری کام مکمل ہو جائے تاکہ مہمان رسول کو آسانی کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے میں سہولت ہو ماب لینچنگ پر خوابو پانا مرکزی حکومت کی ذمہ داری جس میں حکومت ناکام آئے دن پیش آنے والے ماب لینچنگ کے واقعات ملک کے لئے بدنما داق مومنٹ فور پیس اینڈ جسٹس کی پریس کانفرنس ملک کے مختلف ریاستوں میں کمزور طبقات اقلیتی اور دلیتوں کا آئے دن جان لیوا حملہ شرمناک حرکت حالیہ دنوں ریاست جھارکھن میں ایک مسلم نوجوان تبریس انساری کو بے دردی سے قتل کیا گیا اس واقعی کی آج نظم آباد پریس کلب پر مومنٹ فور پیس اینڈ جسٹس کے بینر تلے ہندو و مسلم خائدین کی جانب سے پریس کانفرنس منقض کرتے ہوئے مضمت کی گئی اس موقع پر دنڈی ونکٹ سی پی ایم بھاسکر جے اے سی روپے شرڈی نے میڈیا نمائندوں سے کہا مرکزی حکومت اور ریاستی حکومتیں دلیت اور مسلمانوں کی حفاظت میں ناکام ہو گئی انہوں نے کہا کہ گجستہ پانس سالہ عرصے میں کئی ایک مخامات پر گاورکشا کے نام پر حجومی تشدد کے ذریعے موت کے گھاٹ اتارا گیا اور ایسے واقعات آئے دن رونما ہوتے جا رہے ہیں اس کی روک تھام مرکزی اور ریاستی حکومتوں کی ذمہ داری ہے پریس کانفرنس کو شیخ حسین دعوت سل آرگنائزر محمد انور خان جماعت اسلامی اقبال احمد جے آئی ایچ نے بھی قطاب کیا دلستان میں جمہوری حکومت خائم ہے اور یہاں کی عوام نے اپنا پورٹ کے حفظہ استعمال کرتے ہوئے حکومت بنائی رویشتہ پانس سال کے حکومت کا موقع دیا رہا ہے اور دوسرے پانس سال کے موقع پر کیم ارندر مودی نے اپنی پہلی تقریب میں کہا تھا کہ مینارٹس کے اندر کانفرنس اور اعتماد کو بال کرنا ہماری ضرورت ہے اور ہم اس کی کوشش کریں گے اس بیان کا ہم قیرم قدم کرتے ہیں لیکن دوسری طرف ملک میں لائن آٹر کی جو صورتحال ہے خانون کی حکمرانی دکھائی نہیں دیتی ہر جگہ خانون کو جو سو دھوڑتے ہوئے دلیتوں پر مینارٹس پر جو سو حملے کی جارہے ہیں ان کی جان و مال کو نقصان پہنچا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں اوری کاروائی کرتے ہوئے حکومتیں ان خاتیوں کو کائفر گردہ تک پہنچائے ان کو سختے سخت سزا دیں تب ہی جا کر مینارٹس میں اعتماد باہر ہو سکتا ہے کیا لیت ایک مختصر سا وقفہ چلنگانہ میں پہلی بار جدید ٹکنالوجی کے تاریخے سے نسوں وہ ذہنی سکت وہ شراب نوشی فیت کا علاج جس میں نسوں کی کمزوری سردر ڈپریشن اکیلا پن داتوں کو بھیج لینا خوف و دہشت جل کی تیز دھرکن جاد اٹھونے کرنے کا یقین کرنا اختلافاتی سوچ اپنے بارے میں بات کرنے کا خیال کرنا ختم کرنے کے لیے آنے کے خیالات وہ چھونے پر چھونا دھونے پر دھونا مباشرت میں کمزوری فورن لکھ ہو جانا ہاتھوں کے ذریعے ٹیکسی کام وہ ٹیک میں ناراض بھی بیوی شہر کے بھی چکو شبا خراب وہ سگریٹ گھتکا گھلپام کے آدھی مریدوں کا اسپیشل علاج کیا جاتا ہے ڈاکٹر کشابلو ہسپیٹر بسٹان کے روبرو خلیل واری نیرامباد آپ کی شادی پیا وہ دیگر تخاریب کو چارچاند لگائے اب آپ کی اپنے شہر میں 916 ہال مارک سے تیار کردہ خالیز ڈویلر صرف فیزا ڈویلرز پر دستیاب فیزا ڈویلرز جو ہر دلہن کی پہلی پسند اور ہماری محسوس گاہکوں کے لیے بہت کچھ فیزا ڈویلرز پر 916 کیٹیم ہال مارک کے زیور بنوائیے تو دیر کس بات کی ابھی تشریف لائے اور زیورات سے اپنے سپنوں کو سجائے کوئی دھوکہ نہیں کوئی جھوٹ نہیں ہمارا زیور کہیں بھی چیک کروالیجے کہیں بھی معلوم کروالیجے حدیث شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے ہم میں سے نہیں جھوٹ رزق گھٹا دیتا ہے فیزا ڈویلرز پر کلکتہ کے ماہر کاریگروں سے آپ کی پسند کے مطابق بلکل لائے ڈیزائن کے لانگ چین رانی ہار اور ہر قسم کا دلہن کا زیور تیار دیا جاتا ہے فیزا ڈویلرز مینی فیکچر آف رائن مل سکس کیڈیم ہال مارک ڈویلرز سلطان لڑی شوروم کے بازو نہرو پارک نظم آباد فون نمبر 939489855 وقفے کے بعد دوبارے استقبالیں پڑھیں گے تفصیل کی طرف عوام کو ہر ممکن سہولت کی فراہمی کو یقینی بنانا ہی مقصد گزیتہ پانچ سالوں میں ڈویزن کی بےمثال ترقی ہوئی سڑکیں ڈرین پانی برخی اور دیگر مسائل پر خاص توجہ ڈرین کی سنگے بنیاد تخریب سے کورپیٹر محمد عبدالخدوس کا خطاب میئر کے ہاتھوں سی سی ڈرین کی تعمیری کاموں کا آغاز شہر کے اکیسوے ڈویزن برکت پورا میں چودہوے فائنانس کے تحت آنٹ لاکھ کی لاغت سے تعمیر کی جانے والی سی سی ڈرین کی تعمیری کاموں کا آغاز ہوا کاموں کا آغاز میئر آکولہ سجاتہ کے ہاتھوں ہوا ڈویزن میں میئر کی آمد پر مقامی کورپیٹر و زون چیرمن محمد عبدالخدوس نے پرتپاک خیر مقدم کرتے ہوئے گلاہ پیش کیے میئر نے میاری وہ جلد کاموں کو پورا کرنے کے احتداران کو احکامات دیئے کورپیٹر و زون چیرمن نے عوام کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے لئے اقدامات کا اظہار کیا خریب مہا بھر خبل شہر کی اہم شہرہ بودھن روڑ پر سڑک کی خودائی انڈرگراؤنڈ ڈرین کے لئے کی گئی لیکن کولونی کی عوام کی اعتراض کے بعد یوں ہی اس خودائی کے بعد ہونے والے گڑھے کو چھوڑ دیا گیا جسے ٹرافک نظام درہم برہم تو ساتھ ہی ساتھ تاجران کے کاروبار ٹھپ سمیدار کون عوام نے سوال کیا اور اہدداران وہ کانٹریکٹر کی غیر منصوبہ کاموں پر کڑی تنخی دیں گی بودھن روڑ کا شمار شہر کی اہم ترین سڑکوں میں ہوتا ہے اور اس سڑک پر رات وہ دن ٹرافک کی عام درفت جارے رہتی ہے بودھن روڑ نزدر چار بھائی پیٹرول پم انڈرگراؤنڈ ڈرین کی تعمیر کے لئے سڑک کی کھدائی کی گئی اور سڑک کے ایک ہی جانب سے ٹرافک کی عام درفت کو رکھا گیا کھدائی کے بعد عوام کی جانب سے اعتراضات پیدا ہوئے جس پر کھدائی کی گئی سڑک کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا جو ہفتوں سے یوں ہی پڑی ہے جس سے ٹرافک نظام درہم برہم ہے اور عوام کو رہا گزر میں شدید دشواریاں اٹھانی پڑ رہی اور ہاسات کا خطرہ بڑھ گیا تو دوسری طرف اس سڑک پر موجود تاجران خسارے کی مار جھیل رہے سڑک بند ہونے کی وجہ کاروبار ٹھپ ہو گئے اور گزر بسر مشکل جس پر عوام نے اہداران وہ کانٹریکٹر کو آرے ہاتھوں لیتے ہوئے بتایا کہ بنا منصوبہ بندی عوام کا اعتراض معلوم کیے بغیر کام شروع کیا گیا جس کے نتیجے میں عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا فوراں مسئلے کا حل کرنے کا مطالبہ کیا کھڑا کھوڑے کو مجھ نہ دوسے کم دے کم مجھے بھی نہیں اس کو یہ ہماری دکان ہمارے کاروباروں کے سامنے جو گڑا کر کے چھوڑ دیے ہیں اس گڑے کو بند کرنے کے لیے کوئی بھی انتظامت نہیں کر رہے یہ گڑا بیکار اور فضول کھوڑ کے رکھ دیے یہاں پہ کسی سے پرمیشن نہیں لیے اور یہ گڑا کھوڑنے کے بعد اس کو کمپلیٹ کوئی بھی کام کرے نہیں وہ کام کرنے کے وہ کام کا پرمیشن نہیں لیے وہ کام کیانسل ہو گیا بتا رہے پھر بھی اس گڑے کو بننے کر رہے شہر میں سارقین کا حلہ سلسلہ وار چار دکانوں میں سرخہ تقریباً سترہ لاکھ کے تلائی زبرات اڑا لے گئے تفصیل کچھ اس طرح ازمباد شہر میں پھر ایک بار سارقین نے حلچل مچ جائی اس بار سونے کی دکانوں پر ٹارگٹ لگائے ونائک نگر علاقے کے تین دکانوں میں داخل ہو کر ہاتھ آئے مال کی لوٹ مار کی آدھی رات دو بجے سے تین بجے کے درمیان سرخہ ہونے کا پولس شبہ ظاہر کر رہی سی سی کیمروں کے کیبل کٹ کر شیٹرز کی خفل شکنی کر کے سونے کے دکانوں میں داخل ہوئے شہر کے سائی تیجہ سری سائی مہالکشمی وہ چرن تیج ویلرز دکانوں میں سارقین نے سرخہ کیا ایک دکان میں سرخہ کر سارقین سی سی کیمرے میں نظر آئے لگاتار سرخے کی وعداتوں سے شہر کی عوام باکلہ آٹ کا شکار ہو رہی اس سرخے میں تلائی اور چاندی کی زیورات کے علاوہ نغد رخم کا بھی سرخہ کیا گیا تین دکانوں میں ملا کر سترہ لاکھ روپے کے خیبتی زیورات چاندی کی اشیاء اور نغد رخم سرخہ ہونے کا پولیس نے اظہار کیا نوی پیٹ ایریے سے لے کر آئے ٹاٹا سمو گاڑی کو چھوڑ کر سارقین رہ افرار اختیار کیے اور ٹاٹا سمو کو چھوڑے سارقین دو بائیکوں کا سرخہ کر انہی بائیکوں پر رہ افرار اختیار کی کا سخت coinc سترہ سترہ موڑی موڑی خانم ت Listen سترہ 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 برکور منڈل تیمہ پور گاؤں میں غم کے بادل چھا گئے ساپ کے دسنے سے ایک لڑکی کی موت آئیے تفصیل دیکھتے ہیں کامرٹی زلہ برکور منڈل تیمہ پور گاؤں میں کل رات ساپ کے دسنے سے ایک لڑکی فوت ہو گئی تیمہ پور گاؤں کے رہنے والے وینکٹ سوامی وہ ساویتری جوڑے کو سری لکشمی نامی گیارہ سالہ بیٹی کل رات کھانا کھانے کے بعد سونی کے لیے تیار ہوئی اور اچانک ساپ نے اسے دس لیا جسے لڑکی بدھواسی میں مبتلا ہوئی فوراں افراد خاننا نے دواخرہ منتخل گیا زیر علاج اس لڑکی کی موت ہو جانے کا افراد خاننا نے اظہار گیا اختتام خبر برپنی نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈلائنز پر آن ڈیوٹی سرکاری ملازمین پر حملہ ناقابل قبول کاغذ نگر واقعے کے خلاف محکمہ جنگلات کا احتجاج تمام سرکاری ملازمین نے دی تائید زلہ کریکٹر نے احتجاج کو تائید دیتے ہوئے پرجوانی کی برخواست مابلی چنگ ملک پر بدنمادہ اور سیکیورلزم کو خطرہ اس کی روکھام حکومت کی ذمہ داری مومنٹ فور پیس اینڈ جسٹیس کل دو جولائی جمعیت علماء کی ریلی شرکت کی اپیل پھر سے سارخوں نے شہر میں کیا ہنگامہ برپا اب کی بار سارخوں کا نشانہ جویلر شاپس تین دکاروں پر سرخہ سترہ لاکھ کی چوری عوام خوف سرکی کھدائی کے مہینہ بعد بھی کاموں کی ادم تکمیل عوام کی رائے جانے بینا ہی اور دران وہ کانٹرکٹر کا غیر منصوبہ کاموں کا آغاس عوام کو دکھتے ہیں توجہ ضرور تو یہ تھی آج کے خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ